بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ کیوں نہیں وہ شخص جس نے اپنا اہد پورا کیا وَتَّقَى اور اس نے تقویٰ اختیار کیا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ بے شک اللہ تعالی پرحیزگاروں سے متقین سے پیار کرتا ہے عزیزانِ گرامی ایک اہد یہ بھی ہے آگے ہم چل کے پڑھیں گے اللہ تعالی نے تمام انبیاء سے لیا اور تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں سے لیا وہ اہد کیا تھا کہ یہی دین تمہارے بعد ہمارے بعد اور انبیاء لے کے آئیں گے اور خصوصا ہر نبی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بشارت تو بہت کھولی ہوئی بشارت ہے حضرت عبراہیم کی بشارت تو دعاوں میں نظر آ رہی ہے کیا ہے اللہ ان میں ایسا بھیج اس زمین پہ اس زگے پہ تو حضرت حضرت عبراہیم کی دعا ہے اس سے بڑی بشارت کیا ہو دو رہی ہے میں کھولی کھولی بشارتیں موجود ہیں مجھے پچاس آیتوں کے جو میں نے ذکر کیا ہے وہ سب بشارتیں ہیں ان میں ابھی ہم آگے چل کے پڑھیں گے ایک اہد بھی ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں سے اہد لیا کہ دیکھو تمہارے بعد جو نبی آئے اور خصوصا محمد الرسول اللہ آئے تم سب نے ان پہ ایمان لانا ہے نہ صرف تم نے بلکہ تمہاری آگے آل اولاد نے اور تمہاری امت نے بھی ان پہ ایمان لانا یہ ایک اہد تھا اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس نے اس اہد کو پورا کیا اور عملا زندگی اس کے مطابق گزاری تقوی اختیار کیا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ اللہ تعالیٰ مُتَّقِينَ سے پیار کرتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهَدِ اللَّهِ اور وہ لوگ جو اللہ کے اہد کو بیچ ڈالتے ہیں دنیا بھی لالچ ویسٹڈ انٹریسٹ ان کی وجہ سے وہ اللہ کے اہد کو پامال کر دیتے ہیں وَأَيْمَانِهِمْ اور اپنی قسموں کو بھی بیچ ڈالتے ہیں ثَمَنًا قَلِيلًا تھوڑے بھاؤ تھوڑی قیمت میں عزیزانی گرامی دیکھی قرآن مجید کیسے چیز کو ثَمَنًا قَلِيلًا کہتا ہے حکومت کو ثَمَنًا قَلِيلًا کہتا ہے حکومت کے لالچ میں آکھے بڑے بڑے محلات کو جاگیروں کو بڑی بڑی فیکٹریوں کو کارخانوں کو جن کی وجہ سے انسان دین سے غافل ہوتا ہے قرآن ان کو سَمَنًا قَلِيلًا کہتا ہے دنیا کی ہر نعمت کو دین کے مقابلے میں سَمَنًا قَلِيلًا کہتا ہے تھوڑی قیمت کے بدلے میں تم اللہ کے عہد کو اللہ کے دین کو اور کھائی ہوئی قسموں کو تم بھلا دیتے ہو اور اس عہد کو تم بیش ڈالتے ہو اُلَائِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی نصیب نہیں ہوگا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کوئی کلام نہیں فرمائیں گے وَلَا يَنزُرُ إِلَيْهِمْ اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ آنکھ بھر کے دیکھیں گے نہیں یوم القیامہ قیامت کے دن وَلَا يُزَكِّهِمْ اور اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کریں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردنا کا ذاب ہوگا یہ آیت ستتر انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے وَآخْرُ دَعْوَانَ عَلِيْهِمْ دس بجے سے بارہ بجے تک تو رمضان میں ہم چاروں اتوار یا پانچوں اتوار جتنے بھی ہوں ہم انشاءاللہ درس دیں گے اس میں انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی وَآخْرُ دَعْوَانَ عَلِيْهِمْ الحمدلللہ رب العالمين